ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے جنابے والا ذرا تاریخ کے اوراق پر نظر دڑائی تو اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ انیس سو سنتالیس سے لے کر اب تک ہزاروں کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے کشمیر میں حق خود ارادیت کا مطالبہ کرنے والے معصوم کشمیریوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیلی جا رہی ہے مگر عالمی برادری خاموش تماشائی کا شرمناک کردار نوا رہی ہے جی ہاں وہ کشمیر وہ کشمیر کے جسے اہل نظر ایران سغیر کہتے تھے اپنا خیرہ سمجھتے تھے پھر دو سے گمگشتہ کہتے تھے آج وہ کشمیر جہنم زار بنا ہوا ہے آج اس کشمیر کی گلیوں اور بازاروں میں خون کے دریاں بہائے جا رہی ہیں مگر عالمی برادری خاموش ہے جنابے والا لا تعداد عورت بیوگی کی زندگی گزار رہی ہیں ہزاروں جوان اپائج اور معذور کیے جا رہی ہیں بچیوں کی اسمت دری کی جا رہی ہے ہزاروں بچے یتیم اور بے سہارا بنائے جا رہی ہیں معصوم نوجوانوں کو اغواق کیا جا رہا ہے کشمیر میں تو ماتم یوسف ہو رہا ہے ہر آنکھ یاکوب وار رو رہی ہے لیکن کسی کو کچھ سنائی اور دکھائی نہیں دے رہا آتی ہے صدا سوختہ لاشوں سے مسلسل آتی ہے صدا سوختہ لاشوں سے مسلسل انسان کو آواز دو انسان کہاں ہے جنابے والا اس وقت کو یاد کیجئے جب سرچ آپریشن میں بارتی اپواج ہیلیکوپٹر استعمال کر رہے تھے انٹرنیٹ سرویسز معطل کی جا رہی تھی تعلیمی ادارے بند کیے جا رہے تھے کہاں تھی یہ عالمی برادری کہاں تھی یہ عالمی طاقتیں جب دوہزار سولہ میں کشمیریوں کا قتل عام ہو رہا تھا جب دوہزار سترہ میں کشمیریوں پر پیلٹ گن کا استعمال کیا جا رہا تھا کہاں تھی یہ عالمی طاقتیں کہاں تھی یہ عالمی برادری جنابے صدر وہ کشمیر وہ کشمیر کی جسے یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی جب برحان وانی کو شہید کیا گیا عالمی برادری خاموش تھی جب مقبول بٹ کو فانسی دی جا رہی تھی عالمی برادری خاموش تھی تو اس وقت کہاں تھی عالمی طاقتیں میں تو کہتا ہوں کشمیر کے لہو کے چھیٹے اقوام متعدہ تک پہنچتے ہیں لیکن افسوس تو اس بات کا ہے کہ لہو کی ان بوندوں کا کرس چکانے والا کوئی نہیں یوں جلتی وادی میں وقت کے فرہونوں نے انسانی احضا کی قیمت مقرر کر رکھی ہے کام پڑھتا چلاتا آہو فگا کرتا کام پڑھتا چلاتا آہو فگا کرتا سانس لیتا اس دور میں گر ہٹلر کوئی چنگیز کوئی جناب صدر اب بھارت کشمیریوں سے ان کی جائدادیں چھیننا چاہتا ہے اور ہندووں کو لاکر آباد کرنا چاہتا ہے تاکہ مسئلہ کشمیر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے جب ہمیں اپنی آواز اٹھانی ہوگی کیونکہ ہم جانتے ہیں آسماء جلتی زمین پر نہیں آنے والا آسماء جلتی زمین پر نہیں آنے والا اب کوئی اور پیمبر نہیں آنے والا پیاس کہتی ہے کہ ریت نہ چوڑی جائے اپنے حصے میں سمندھر نہیں آنے والا تو پکارے گا تو اے سہن حرم آئیں گے پر اڑاتے ہوئے نسرت کے علم آئیں گے اب ابابابیلوں کی ماندھم آئیں گے یہ الگ بات کے تعداد میں کم آئیں گے والسلام